بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے آپ کی ادم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی حضرت فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم سے دو کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحب زادی کے پاس تشریف لائے آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پر لٹ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لئے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں پردہ اتار دیا دونوں کنگن بھی نکال لیے پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا ایک کو کنگن تھمائے دوسرے کو پردہ اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ان کا جو جی چاہے کیجئے دونوں صاحب زادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا آپ نے دونوں کے موہ پر بوسا دیا شفقت سے اپنے زانوے مبارک پر بیٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہلِ صوفہ میں تقسیم فرما دیے صوفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابِ صوفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا اس کے پاس کپڑا نہیں تھا اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے انعیت فرمایا اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی سطر پوشی ہوئی اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں اس پر وہ لڑکا بولا نہیں بخدا نہیں آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا یعنی پہلے میرا حق ہے مجھے ہی دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات حد درجہ دانش مندانہ تھی نو حجری میں قبیل سقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ و مقابلہ کی غرض سے جاتے اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہوے خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے علم حاصل کر لیتا اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سترہ قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا لڑکے نے آپ کے سامنے سورہ قاف سنائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کی خطو کتابت پر مجھے اتمنان نہیں کہ وہ گڑھ بڑھ نہ کر دیتے ہوں تم یہود کی زبان سیکھو اس لڑکے نے صرف پندرہ دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ تھی بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے خاص طور پر علم میراز کے ماہر تھے حجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف گیارہ برز تھی ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڈ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے ان کے کپڑے سفید تھے ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا اس میں سے سیاہ لو تھڑا نکال ڈالا پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کی امت کے دس آدمیوں سے ان کا وزن کرو انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا اس پر پہلے نے کہا سو آدمیوں سے وزن کرو اس نے مجھے سو آدمیوں سے تولا اب بھی میرا وزن بڑھ گیا اس کے بعد مجھے ہزار آدمیوں سے تولا گیا اب بھی میرا وزن بڑھ گیا اب پہلے نے کہا بس رہنے دو اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہو گا آپ کا عقا کرو آپ کو عقا کرو آپ کو عقا کرو